بسم اللہ الرحمن الرحیم باتوں پہ اور زبانی کلامی جو ورک ہوتا ہے ہم اس پر اکتفا کر لیتے ہیں لیکن علام اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل کرنے سے انسان جنتی بھی بن جاتا ہے اور جہنم بھی ورنہ انسان نہ نوری ہے اور نہ ناری ناظرین کرام اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کاری صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم جب دعا کرتے ہیں تو کیا طریقہ ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو میں اکثر یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی دعا کو درود پاک کے تھال میں رکھ کر اور درود پاک کی غلاف میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں روانہ کریں گے تو پھر دعا کبھی رد نہیں ہوں گی جی ہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے میرے آقا کریم رفو رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور درود پاک نہیں پڑتا میری ذات پہ درود و سلام نہیں پڑتا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی وہ معلق رہتی ہے اور جب بندہ دعا سے پہلے درود پڑھ لیتا ہے اور بعد میں بھی درود پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف رسائی حاصل کر لیتی ہے بلکہ مقبولیت بھی پاتی ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارز کیا رسول اللہ مجھے دعا کا طریقہ آپ سکھا دیجئے تو حضور نے فرمایا دعا میں درود پاک پڑھا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک حصہ درود پاک پڑھوں گا اور تین حصے دعا کروں گا تو حضور نے فرمایا اگر زیادتی کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے اس میں زیادہ کر لے درود پاک کو زیادہ کر لو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ دو حصے درود شریف کر لیتا ہوں اور دو حصے دعا کو کر لیتا ہوں تو حضور نے پھر فرمایا مسکر آ کے کہ اے میرے غلام اگر تو اس میں مزید درود شریف کی مقدار بڑھا دے اور درود شریف کا دورانیہ دوریشن بڑھا دے تو تیرے لیے اور بہتر ہوں گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تین حصے درود شریف پڑھتا ہوں کسے اپنی دعا کے لیے مختص کر دیتا ہوں تو حضور نے فرمایا ابھی بھی گنجائش باقی ہے تو پھر وہ صحابی کہہ رہے لیں گے یا رسول اللہ میں تمام جو وقت میری دعا کے لیے ہے میں اس تمام وقت میں آپ کی ذات پر درود و سلام پیش کروں گا تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت تیری تمام دعاؤں کو جو تُو نے زبان سے نہیں ادا کی ہوں گی بلکہ تیرے دل میں پنہا ہوں گی وہ اللہ جو علیم بزاتی صدور ہے وہ سب کی دلوں کے حال جانتا ہے اور کوئی انسان کیا چاہتا ہے اس کی کیا دعا ہے کیا حاجت ہے وہ میرا رب جانتا ہے جب تُو درود شریف کسرت کے ساتھ پڑے گا اور اپنی دعا کو اسی میں مدغم کر دے گا تو اللہ رب العزت درود پاک کی برکت سے تیری اس دعاوں کو جو تُو نے نہیں مانگی ہوں گی وہ بھی قبول فرما لے گا ناظرینِ کرام درود شریف بہت بڑی نعمت ہے اور آج تک جتنے علیہ کرام ہوئے ہیں سب نے جو مرتبہ پایا ہے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے پایا ہے کیونکہ حضور کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمیں بارگاہِ الٰہی تک پہنچا سکتے ہیں اور کوئی بھی درجہ چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ آخرت کا ہو چاہے اس کا تعلق روحانیت سے ہو ولایت سے ہو معرفت سے ہو وہ حضور کی محبت حضور کی کامل اطاعت اور حضور کی عشق و محبت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور جب ہم درود و سلام کو اپنی زندگی میں اس قدر شامل کر لیں گے کہ ہمارا معمول بن جائے گا تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں کیسے آپ کے شامل حال ہو جاتی ہیں کیسے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے ناظرین کرام ایک مسلمان تھا اور اس کا جو نیبر تھا اس کا جو پڑوسی تھا وہ ایک جہودی تھا اور یہ جو مسلمان تھا ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہتا اور درود و سلام کی کسرت کرتا اور جب بھی کوئی اس کو ملتا تو اسی یہی کہتا کہ بھائی درود و سلام پڑھا کرو درود و سلام سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں تو اکثر یہ بات یہ کہا کرتا تو وہ چونکہ یہودی تھا تو اس کو یہ بات پسند نہ آئی اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے میں یہ بات اس کی ختم کر دوں تاکہ آئندہ یہ بات کہنا چھوڑ دیں اور اس کا درود و سلام سے اعتقاد اٹھ جائے اس نے بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک انگوٹھی بنوائی اور سنار سے کہا ایسی انگوٹھی بناو کہ جو منفرد ہو ایسی کسی کے پاس انگوٹھی نہ ہو انگوٹھی بنوائی وہ بیش قیمت رنگ لے کر مسلمان ہمسائے کے پاس آئے اور اسے کہا کہ بھائی یہ میں امانت آپ کے پاس رکھوا رہا ہوں میں شہر سے باہر جا رہا ہوں جب واپس ہوں گا تو آپ سے لے لوں گا وہ انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی اور جب رات ہوئی تو یہ یہودی اس کے گھر میں داخل ہوا اور چپکے سے وہ انگوٹھی چورا لی اور وہ انگوٹھی چورانے کے بعد یہ سفر پہ روانہ ہو گیا دوسرے ملک گیا اور وہاں پہ کسی سمندر کے سفر میں جب یہ کشتی پہ سوار تھا تو وہاں پہ اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اب یہ انگوٹھی میں نے سمندر میں پھینک دی اور مسلمان جو میرا ہمسایہ ہے اس کے پاس تو ہے نہیں اب میں واپس جا کے جب اس سے یہ انگوٹھی مانگوں گا اس کا سوال کروں گا تو وہ نہیں دے سکے گا اور پھر میں اس سے کہوں گا کہ اب جو درود و سلام تو پڑھا کرتا تھا اس کی برکات کہاں ہے لیکن ناظرین کرام وہ یہودی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے آقا کریم اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کے فضائل کس قدر ہیں ناظرین کرام ہوا کچھ یوں کہ جب وہ انگوٹھی اس نے سمندر میں پھینک دی ایک مچھلی نے نگل لی اور جب وہ یہودی واپس آیا تو اسی دن حسن اتفاق سے وہ مسلمان بازار گیا اور پکانے کے لیے مچھلی لے کر آیا جب یہودی واپس آیا اور اس اپنے مسلمان ہمسائی کے پاس گیا تو اسے کہنے لگا کہ بھائی میں نے آپ کے پاس انگوٹھی امانت رکھوائی تھی وہ آپ مجھے واپس کر دیں اب مسلمان جب واپس اس جگہ پہ گیا اپنے اس کمرے میں گیا جہاں پہ اس نے انگوٹھی رکھی تھی تو وہاں پہ انگوٹھی کو نہ پایا تو بڑا پریشان ہوا اچانک اسی اثناء میں اس کی بیوی نے کہا کہ اے بندہ خدا یہ عجیب بات دیکھیں کہ میں نے مچھلی جب چیری ہے اس کا گوشت بنانے لگی ہوں تو اس کے پیٹ میں سے ایک بیش قیمت انگوٹھی نکلی ہے جب اس مسلمان نے اس نیک آدمی نے اس حضور کے غلام اور حضور پر درود و سلام پڑھنے والے عاشق رسول نے دیکھا تو وہ وہی انگوٹھی تھی جو اس جہودی نے امانتہ رکھوائی تھی اس نے وہ انگوٹھی لی اور آکے اس جہودی کو جب وہ انگوٹھی دیت تو اس جہودی کا موں کھولے کا کھلا رہ گیا وہ حقہ بکہ رہ گیا اور اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اس کی زبان گونگ ہو گئی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے تو اتنے دور جا کے سمندر میں یہ انگوٹھی پھینکی اور جب میں نے اس سے طلب کی ہے تو اس نے انگوٹھی مجھے دے دی وہ یہودی رونے لگ گیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اس مسلمان نے کہا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو تو وہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا مکروف ریب کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے میرے اس مکروف ریب کو فیل کر دیا تو اس نے یہودی نے کہا کہ میں ابھی حصل کرتا ہوں اور تم مجھے کلمہ پڑھاؤ اس کے بعد ساری بات بتاؤں گا جب مسلمان نے اسے کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ کیا واقعہ ہے تو اس نے ساری وہ کہانی سنائی ساری رودات سنائی تو اس مسلمان نے کہا ہاں ایسا ہی ہے بے شک تم نے ایسا کیا ہوگا لیکن میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں اور یہ درود و سلام ایسی عظیم نعمت ہے جو بگڑے ہوئے کام بھی سوار دیتا ہے آئیے ناظرین اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کر حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کے السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کا یا سیدی یا حبیب اللہ کا ورد کرے اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے درود و سلام کی برکت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی سوار دیتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی سچی محبت عدب عقیدت نصیب فرمائے اور حضور کی بارگاہ میں مسلسل درود و سلام کے نظرانہ پیش کرنے کی تفیق عطا فرمائے بہت شکریہ و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين